بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کیگل کمپیٹر جو کمپیٹیشن کا بینر ہوتا ہے وہ کس طرح سلک کیا جاتا ہے کیگل کی ہر کمپیٹیشن کے اندر ایک لیڈر بورڈ ہوتا ہے جب جو بھی آپ کو ایک ایڈیو سی کا سکور ملتا ہے اس کو آپ کو امپروو کرنا ہوتا ہے اور ریل ٹائم کے اوپر لیڈر بورڈ کو اپگریڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کا سلیوشن آپ کی کمپیٹنگ جو بھی ٹیم ہے جو بھی انڈیویزل ہے اس سے بہتر کام کرتا ہے آپ کا رینگ اوپر آیا ہے اس کا رینگ نیچے آتا ہے اور تمام کی تمام چیزیں آپ کی پروگریس نظر آری ہوتی ہے جب کمپیٹیشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو آپ کا فائنل کورڈ ہوتا ہے سبمیشن کا وہ اس کو ریلیس کر دیتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے کمپیٹیشن مین کیا گیا ہے تو اس میں ہنڈر پرسنٹ ٹرانسپیرنسی ہے نہ صرف یہ کہ آپ کو وننگ انٹریز ملتی ہیں بلکہ آپ جان پائیں گے کہ وہ اسی کیا چیزیں تھیں کہ وہ جو لوگ کر رہے تھے اور جو آپ نے مس کر دی اور اس طریقے سے آپ اپنے وننگ چانسز کو اور سیکھنے کے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں مزید چیزیں سیکھ سکتے ہیں یہاں تک بھی ہوتا ہے جب کمپیٹیشن بلکل خلوز رہ جاتا ہے اور اس میں دو تین دن رہ جاتے ہیں تو جو دو تین لیڈر بورٹ پر ٹیمز ہوتی ہیں جو کتنا اچھا پرفرومنی کر رہے ہوتی ہیں مزید کی طور پر میں اور آپ کام کر رہے ہیں آپ الگ سے کام کر رہے ہیں میں الگ سے کام کر رہا ہوں اور ایک تیسرا بندہ ہے جو ہم سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہے تو ہم کمپیٹیشن ختم ہونے سے پہلے کیا کریں گے ایک ہفتہ پہلے ہم دونوں آپس میں بات کر لیں گے کہ ہم دونوں مل کے اگر کمبائن کوئی کرنے جمع کر آتے ہیں جو اس کو بیٹ کر سکے تو مل کے کرنے پرائس آدھا آدھا کر لیں گے اس طریقے سے کمپیٹیشن کے اینڈ کے اوپر بہت زیادہ کالوریشن ہو رہی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کمبائن ہو رہے ہوتے ہیں اپنے کام کو آپ جوڑ رہے ہوتے ہیں میکروسوفٹ کے گوگل کے فیس بک کے انویڈیا کے اور دنیا کی بہترین لیڈا سائنٹس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ آپ کو ویڈنگ پرائس ملتا ہے بلکہ آپ کو سیکھنے اگر بھی بہت کچھ ملتا ہے اور وہی لوگ آپ کو کل کلا جوپ کے اوپر ریکممنٹ کر سکتے ہیں اپنی کمپنیز میں جوپ دے سکتے ہیں لیٹ آف ریکممنٹیشن دے سکتے ہیں جو امیگریشن سے لے کے جوپ حاصل کرنے تک تمام چیزوں میں آپ کو کام آتے ہیں سب سے بڑا بگیس کمپیٹیشن ابھی تک جو ہوا ہے وہ ہیریٹیج ہیلتھ پرائس تھا جس میں تین ملین ڈولر دیئے گئے ناصف یہ کہ کمپیٹیشن جیتا گیا بلکہ اسے اتنے زیادہ ریسرچ پیپر نکلے جو لوگوں نے ایچائیوی ایڈز کے اوپر کام کیا جو انہوں نے ڈیٹا کی لیبلنگ کی اسے بہت سارے ریسرچ پیپر کمیٹی کے اندر آئے تو یہ دیکھیں ایک کمرشل پروجیٹ تھا جس میں لوگ پرائس کی لیا ہے لیکن اسے سائنٹیفک کمیٹی کے اندر سائنٹیفک سٹور ہاؤس آف نورج کے اندر بہت ساری چیزوں کے اضافہ ہوا ڈیٹا سائنس کمیٹی میں کے گل بہت اہم رول ادا کرتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کی مدد سے اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں اپنے جیسے لائک مینڈیڈ لوگوں سے آپ مل سکتے ہیں باقی ڈیٹا سائنٹس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں کولابریٹ کر سکتے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میں کیول پل پر نئے ہوں ہم کیا کریں سب سے پہلے تو آپ پروفائل بنائیں پروفائل بنانے کے بعد پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پروگرامنگ لینگویج کو اسٹمال چوز کرنا ہے آپ آر پہ کام شروع کر دیں پائی تھن پہ کر دیں سی پلس پلس پہ کر دیں سب سے اچھی سپورٹ پائی تھن کیے تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کیگل کے اوپر آپ پائی تھن پہ کام کریں اس کے بعد جیسے سی بون لائبری ہے اس کی مدد سے آپ ڈیٹا ایکسپلوریشن کے اوپر جس کو ہم ای ڈی اے کہتے ہیں ایکسپلوریٹری ڈیٹا انائلسس پچھلے موڈلز میں جیسے ہم نے دیکھا ڈی پیو کے اندر کہ اب ڈی کے اوپر کام کریں گے ڈیٹا کے اوپر کام کریں گے اس کے بعد آپ بہت سمپل سٹارٹ کریں آپ کسی بھی شخص نے اگر کرنیل بنایا ہے اس سے پہلے کام کیا ہے کوئی نورٹ بک ریڈیس کی ہوئی ہے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کو کوپی پیسٹ کر کے سمجھنا شروع کریں پھر ایک ایک دو دو تین تین نائن کا کوٹ کو اضافہ کر کے دیکھتے رہے ہیں کہ اس سے آپ کے اکیریسی میں کیا اضافہ ہو رہا ہے ویجولیزیشن کیسے بہتر ہو رہی ہے اور مزید کونسی چیز اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں اور باقی لوگوں کی جو بھی انٹریز آئی میں ہیں کمپیٹیشن کے اندر اسپیشلی لرننگ کے اندر اس کو ضرور دیکھیں کہ اگر کے اوپر بہت سارے لرننگ کمپیٹیشنز موجود ہیں جو صرف اسی لیے ہیں جس میں نوائیسیز آکے اپنی لرننگ کر سکیں اپنی سکلز کو پالش کر سکیں آپ کو جو فوکس ہونا چاہیے وہ لرننگ کے اوپر ہونا چاہیے شروع میں آپ یہ نہ دیکھیں آپ نے کتنے پیسے کماننے ہیں آپ لیڈر بوٹ پر کہاں پوچھیں وہ تمام چیزیں بائی اپ ڈکٹ ہیں ان کی سانوی حصیتیں وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آئی جائیں گی ابھی آپ کا فوکس ہونا چاہیے لرننگ کے اوپر کس طریقے سے بلین کر سکتے ہیں اس میں گول چھوڑے چھوڑے بنا لیجئے اب ایک ساتھ کمپیٹیشن ون کرنے کی بات نہ کریں اب بلنے جی مجھے اس کو پوائنٹ ون اس کا سکور کو امپروف کرنا ہے مجھے خالی ایک ویجولیزیشن کا ایک نوٹ بک ریلیز کرنی ہے مجھے صرف اسی بھی ای ڈی اے کے اوپر کام کرنا ہے اس طریقے سے ہلکی ہلکی کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں جہاں آپ پھز جائیں جہاں آپ اس ٹک فیل ہوں آپ کمیونٹی سے پوچھیں ان کمیونٹی will be there to help you out آپ کی پروفائل بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو فلو کر سکیں لوگ آپ کو فلو کر سکیں تو اس میں کوئی پروپر تصویر لگائیے گا اپنا بائیو پروپر ڈکھی گا اس کے اندر سے ای میل یوز کیجئے گا کیگل کمپیٹیشن سب سے آسان طریقہ ہے مزید چیزیں سیکھنے کا پیسے کمانے کا جس کے پر ہم بات کر چکے ہیں آپ اپنی فیل سے متعلق کمپیٹیشن دیکھیں دیکھیں ڈیٹا سائنس میں آپ کو اپنی کوئی نہ کوئی نیش بنانی ہوتی ہے مثال کی طور پر میری جو نیش ہے وہ ریٹیل ہے ریٹیل ای کومرس کے اوپر جو اور پہ نہیں کر سکتا آپ نے اپنی نیش بنانی ہے وہ کیا آکاؤنٹنگ ہے وہ کیا بائیو انفرمیٹکس ہے وہ کیا جنوم میپنگ ہے وہ کیا سیکریٹی اور ڈیفینس ہے وہ کیا کاؤنٹر ٹیوریزم ہے اس طریقے سے جب نیش بنائیں گے تو اپنے نیش سے متعلق بزنس ڈومین سے متعلق جو بھی کمپیٹیشن ہوں گے اس پہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ نے سیکھنے کا جو عمل ہوگا وہ بہت دیز ہو جائے گا لیکچر میں آگے بڑھاتے ہیں